دوستو یہ بات تو آپ سبھی لوگوں نے سنی ہوگی کہ ٹوٹے ہوئے پانی میں کھانا یا پینہ ہمارے لیے مکروح ہے ایسا کرنے سے انسان گناہ کار ہوتا ہے تو آئیے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینہ مکروح ہے احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہے دینے اسلام میں اس چیز سے منع کیا بھی گیا ہے یا نہیں یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس میں منع کیا کیا ہو کہ ٹوٹے ہوئے برطن کا استعمال ہرکس نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے تمام تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل سپیک آؤٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل سپیک آؤٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آل کی آپشن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں دوستو یہ بات مشہور ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینا مکروح اور یہاں ناپسندیتا ہے لیکن اس بات کی کوئی دلیل جو ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے یا نہیں آئیے چانتے ہیں حضرت انسفن مالک رضی علیہ وآلہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیروں سے جڑوا دیا اس کے بعد آسم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے آسم احوال نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارہ حضرت انسفن مالک رضی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ کیا تھا تو حضرت انس رضی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاندی سے اسے جڑ دیا پھر حضرت آسم نے بیان کیا کہ وہ امدہ جوڑا پیالہ ہے تمکدار لکڑی کا بنا ہوا بیان کیا کہ حضرت انس رضی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا پلایا ہے راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک ہکا تھا حضرت انس رضی علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا ہکا جڑوا دیں لیکن ابو طاہر رضی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کرو چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا صحیح بخاری میں یہ بیان کی گئی ہے دوستو تراصل عوام ناس میں جو بات مشہور ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینا مکروح ہے یا ناجائز ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ حدیث بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابو سعید خدری رضی علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے اور پینے کی چیزوں میں پھونک ماننے سے منع فرمایا ہے سنے ابو دعوت میں اسے پیان کیا کیا ہے دوستو اس میں مراد برطن کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے مطبع یہ کہ اگر پینے کا برطن کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو اس جگہ سے مو لگا کر پانی نہ پیو کیونکہ اس جگہ ہونٹو کی گرفت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی جیسا کہ آپ کو اس پہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم ادھر سے پینے گے تو اس سے ہمارا جو ہونٹ ہے وہ بھی زخمی ہو سکتا ہے امام خدابی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے سے اس لیے منع فرمایا کہ وہاں سے مشروب نکل کر چہرے اور کپروں پر گرے گا جو اس کے لیے تکلیف اور عذیت کا سبب بنے گا کیونکہ وہ ٹوٹی جگہ کی بچہ سے پیالے کو ہونٹوں پر صحیح سے نہیں رکھتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے برتن کی دھلائی اچھی طرح سے نہیں ہو پاتی اور اس کا پانی وغیرہ صاف نہیں رہتا اور وہاں مٹی وغیرہ لگی رہ جاتی ہے اس صورت میں پاکیزگی اور صفائی کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اس جگہ موں نہ لگایا لگائے اور ہم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے مشروع پیتے وقت اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے لہٰذا ان چند وجہات کی بنا پر شریعت نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر موں لگا کر پینے سے منع فرمایا ہے حدیث کی مفہوم اور مسکورہ بارہ وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا برتن مراد نہیں لیکن اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ مراد ہے یعنی اس ممانت کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر موں لگا کر پانی نہ پیا جائے تو دوستو یہ ایک بہت انفرمیٹیو بات تھی جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھی کیا آپ کوئی اس چیز کے بارے میں پہلے معلومات تھی یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کی جیگہ ایسا برتن پیالہ گلاس وغیرہ جس کا کنالہ ٹوٹا ہوا ہو اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے موں لگا کر اسے استعمال کرنا احادیث میں ممانت آئی ہے لہذا ٹوٹے ہوئے برتن کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اہل علم نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ ممانت بطور شفقت اور مہبانی ہے جسے اسلام میں نہیں ان شادی کہا گیا ہے یعنی ممانت میں یہ کہ پہلو ملحوظ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے کی صورت میں موں زخمی ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے لہذا اس برتن کی جو جگہ ٹوٹی نہ ہو اس جگہ سے استعمال کرنے کی اجازت ہے اسی طرح وہ برتن جسے موں لگائے بغیر اس طرح پر اس طور پر استعمال کیا جائے جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے اگر ٹوٹے ہوئے برتن کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو تو اسے استعمال کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اور اگر ٹوٹے ہوئے برتن کی اصلاح مرمت کے لیے اسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہو تو بعد اصلاح اس کے استعمال میں کوئی ہرج نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی اور برتن موجود ہو لیکن ٹوٹا ہوا برتن ٹوٹی ہوئی جگہ سے نقصان پہنچتے کا خطرہ ہو استعمال نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے دوستو اگر ٹوٹے ہوئے برتن کو آپ استعمال نہ کریں تو آپ کو اس سے فائدہ ہی پہنچے گا آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ جو احادیث کی روشنی میں ہم تک معلومات پہنچیں وہ یہی کہا کیا ہے کہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے آپ استعمال نہ کریں جن کی وجہات یہی بتائی گئی ہیں کہ وہاں صفائی نہیں ہوتی یا جرمز رہتے ہیں یا جب آپ پیتے ہیں تو پانی گرتا ہے ٹوٹے ہوئے برتن کے استعمال کی ممانت کی ایک وجہ اس میں نظافت کا استعمال نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے یعنی ٹوٹے ہوئی جگہ میں میل کو جیل رہنے کی وجہ سے تببن کراہت محسوس ہوتی ہے بہرحال یہ ممانت ارشاد کی قبیلت سے ہے کرمت کی قبیلت سے نہیں ہے یا حرمت کی قبیلت سے نہیں ہے جو برتن کنارہ سے نہ ٹوٹا ہو ترمیان میں بال آ گیا یا کچھ ٹوٹ گیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے صفائی کے اعتبام نہ ہو سکتا ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے استعمال نہ کریں بہتر ہوگا پس صورت دیگر کنارہ ٹوٹنے برتن کے مقابلے میں اسے استعمال کرنے کے حکم کے اعتبار سے سہولت ہوگی یعنی کہ اگر اس پہ کوئی ٹرےڈ آ گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی صفائی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی تو آپ اس برتن کو ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ اگر اسے استعمال کریں گے تو وہ آپ کی صحت کے لئے بھی نقصان دے ہوگا اور اس میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس میں گند بھج جاتا ہے اور مختلف قسم کے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں ہاں اگر کوئی کورنر سے ٹوٹ گیا ہے کنارے سے ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ جب پانی پیئیں گلاس اگر کونے سے ٹوٹا ہے تو اس جگہ سے نہ پیئیں جہاں سے ٹوٹا ہے آپ دوسری طرف سے مو لگا کر گلاس کو پی سکتے ہیں جس کی وجوہات ہم نے آپ کو بیان بھی کر دی ہیں کہ اگر آپ وہاں مو لگائیں گے تو آپ کا ہونٹ بھی سخت بھی ہو سکتا ہے پانی جو ہے اس جگہ سے گر بھی سکتا ہے نیچے کی جانب اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر صفائی کا اس طرح سے تمام بھی نہیں ہو سکتا تو دوستو تیرس نام میں ان وجوہات کی بنا پر ہی یہ کہا گیا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ملی ہیں ان کا مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس جگہ سے استعمال نہیں کیا جا سکتا جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جس کی وجوہات بھی تمام تفصیلات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو درش کر دی ہیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رسپ میں تنگ دستی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہوگی کہ اگر آپ اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو استعمال کرتے ہیں وہاں سے کھاتے پیتے ہیں تو ہی آپ کے رسپ میں تنگ دستی کا سبب بن سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفومیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ضرور لگائے گا ساتھی ساتھ اپنے ویڈیو سٹیٹس اور اپنے ویڈیو میں موجود تمام گروپس اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس انفومیشن کے بارے میں آقاہی حاصل کر سکیں اور انہیں معلوم ہو سکے کہ آخر حقیقت کیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر سپیک آؤٹ کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور بل آئیکن یعنی گھنٹی نمہ بٹن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے بھی پریس کر دیجئے گا اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کی جائیں گی وہ آپ کو وقت میں مل سکیں گی بل آئیکن تک کرنے کے بعد آل کی اپشن دوبانہ نہ بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ایسا ٹوپک یا کوئی ایسا سوال جس کے بارے میں آپ کافی زیادہ پریشان ہیں آپ یاد چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آویئر کیا جائے تو وہ بھی آپ ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ اپنا ٹوپک شیئر کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں جانا ہے کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اپنے ٹوپک کی تمام تفصیلات وہاں پر درست کر دینی ہے تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ درست کرنے کے بعد ہماری ٹیم تک آپ کا میسج پہنچ جائے گا ہماری ٹیم آپ کے ٹوپک کو دیکھے کی مکمل ریسرچ کی جائے گی تمام پہلوں سے دیکھا جائے گا ہر سوال کا جواب ڈھونڈا جائے گا اور ایک انفومیٹیو ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا دی جائے گی جس میں آپ کے تمام سوالات کے ضبابات موجود ہوں گے تو دوستو اب تا خیال بکھئے گا اور ہمارے ویڈیو سیکشن کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت سی انفومیٹیو قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سپیک آؤٹ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ